عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس آف کلاس ٹویلت تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پولٹیکل سائنس کا چپٹر فیٹرلیزم پڑھ رہے ہیں اس کا فورتہ لیکچر ہے آج تو اس میں ہم دیکھیں گے سینٹر سٹیٹ ریلیشنس اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ دیکھا اس میں تو اب دیکھیں گے سینٹر سٹیٹ ریلیشنس کیسے ہوتے ہیں تو سینٹر سٹیٹ ریلیشنس کو ریکرنسٹرکٹ کرنے کے لئے ریکرنسٹرکٹ یہ سینٹر سٹیٹ ریلیشنس یہ ایک فیٹرلیزم کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے جیسے ہم سٹرینگٹنگ جو فیٹرلیزم ہے اس کو ہم مضبوط بنا سکتے ہیں تو جتنی مضبوط سینٹر اور سٹیٹ کی ریلیشنشپ ہوگی اتنا ہی جو فیٹرلیزم ہمارا جو ملک ہے اتنا ہی طاقتور بنے گا جو بھی رولنگ پارٹیز ہیں جو بھی رولنگ پارٹیز ہیں جو بھی رولنگ پارٹیز ہیں لیڈرز فالو دیز آرنجمنٹ فور ای لانگ ٹائم تو بہت ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ سین پارٹی رول کر رہی تھی دونوں جگہ پہ سینٹر پہ بھی بھی اور سٹیٹ پہ بھی اس کا مطلب یہ تھا جو سٹیٹ گورنمنٹس ہے جب ہم نے بہت سینٹر میں بھی ایک ہی پارٹی تھی سٹیٹ میں بھی اس جو تھا سٹیٹ گورنمنٹ ایک دو نوٹ اگسرسائز کیونکہ اس کو اپنے پاور اس کو استعمال نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اس کو جو بھی ان کا سینٹر ہیڈ ہوتا تھا جو بھی پارٹی ہیڈ ہوتا ہوتا تھا تو اس سے مشورہ کر کے وہی کام کرنا کیونکہ خود وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا تھا طور پر کوئی فیٹرل یونٹ کے ذریعے کوئی کام نہیں کر سکتا تو جب رولنگ پارٹی سٹیٹ لیول پر اگر رولنگ پارٹی سٹیٹ لیول پر ڈیفرنٹ ہوتی اگر سٹیٹ میں ڈیفرنٹ ہوتی اور سنٹر میں ایک اور پارٹی ہوتی ٹھیک ہے تو پھر جو سنٹر کی جو پارٹی تھی وہ سٹیٹ کو دبانے میں ملگی تھی تو سٹیٹ پاور جوی ان کو انٹرمائن کر رہی تھی کیونکہ ان کو زیادہ ابرن ہی نہیں دیتی تھی ٹھیک ہے ان دوز ڈی جو سنٹرل گاورنمنٹ ہوتی تھی ان دنوں جو سنٹرل گاورنمنٹ ہوتی تھی وہ مسیوز کرتی تھی آپ پر پاور کو کیونکہ جو بھی مسیوز جو بھی کان استٹرٹوشن تھا اس کو مسیوز کرتے کے کوئی بھی سٹیٹ گاورنمنٹ کو ڈسمس کر سکتے تھے جو بھی ان کے اگر رائیول پارٹی پاور میں ہوتی سٹیٹ میں ان کی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہو جاتا تھا اس سے جو سپرٹ آف ہیڈرالیزم تھا وہ کمزور ہو جاتا تھا ٹھیک ہے جو بھی اس سے یہ ہوتا تھا جو بھی جو سپرٹ آف ہیڈرالیزم یہ تھوڑا کمزور ہوتا ٹھیک ہے تو ایڈ دیس سٹی سیگنفیکنٹی لی دبا اس سے کیا پھر کیا ہوا نائنٹین میں نائنٹین میں یہ ایک سگنفیکنٹی چینج آگئی ہے اس پیریڈ میں بہت ساری ریجنل پارٹیز کی گروت ہو گئی چھوٹی چھوٹی پارٹیز بن گئی ہر ایک سٹیٹ میں اپنی پارٹی بن گئی اس سے کیا ہوا اسے کوالیشن گورنمنٹس سنٹر میں بننے لگی کیونکہ جب سٹیٹ گورنمنٹس چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بننے لگی تو کوالیشن گورنمنٹس سنٹر میں آنے لگی ٹھیک ہے تو اب سنگل پارٹیز جو ہے سنگل پارٹی رول نہیں کرتی تھی اب سنگل پارٹی کی مجورٹی نہیں آتی تھی لوگ سفحہ میں تو اب بہت ساری پارٹیز مل کر ایک گورنمنٹ بناتی تھی سیوریل پارٹیز اوریجنل پارٹیز تھی گورنمنٹ بناتی تھی سنٹر میں تو اس کو коالیشن گورنمنٹ کہتے تھے اس سے کیا ایک نیا کلچر بن گیا ہے ریسپیکٹو اس سے کیا ہوا جو بھی اٹونیم سٹیٹ یونٹس تھے ان کی اٹونوی زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی تو ان کی ریسپیکٹ بڑھ گئی پاور شیئرنگ بڑھ گئی تو اس سے یہ ٹرینڈ ہوا سپورٹ میجر جو جائجمنٹ آف سپریم کورٹ گورنمنٹ تو جو بھی سپورٹڈ بائی میجر جائجمنٹ سپریم کورٹ تو سنٹرل گورنمنٹ کو مشکل ہو گیا کہ اب وہ سٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسمس نہیں کر سکتی تھی اپنے ہی طریقے سے نہیں کر سکتے جو فیڈرل شیئرنگ فیڈرل شیئرنگ is a more effective today than it was the federal شیئرنگ of power جب ہم دیکھیں گے فیڈرل سٹیکچر یہ آج افیکٹو زیادہ ہے کہ پہلے نہیں تھا جب کانسٹوشن کب پورٹ میں آیا تو پہلے اتنا نہیں تھا اب بہت ہی زیادہ سٹرونگ بن گیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا دلڈیسنٹرلائزیشن آف پاورس ہو گئی انڈیا میں کیا ہوا جو دلڈیسنٹرلائزیشن آف پاور ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں there are the two tire government two tire system government in انڈیا میں central states level کی ہیڈرلیزم کی بات ہم کریں گے there are two levels of the government ایک center میں ہوتی ہیں اور دوسری state میں ہوتی ہیں تو two tire system بٹ جو ہماری country یہ بہت بڑی country ہیں کہ یہاں پہ یہ two tire system کے ذریعے سرکار چلانا بڑی مشکل ہے کہ اتنی بڑی state ہیں اتنی بڑے states جو اتنے بڑے ہیں تو European country European جو independent بہت سے independent countries جو یورپ میں ہے تو ان سے زیادہ population ہماری states کی ہیں for example in terms of population اگر ہم بات کریں گے اتر پردیش جو ہے یہ bigger than Russia ہے تو اتر پردیش کی population رشتہ سے زیادہ ہے مہاراشترا is bigger than Germany تو مہاراشترا کی population جرمنی سے زیادہ ہے بہت سارے states جو internally it was diverse there is doesn't تو بڑے states there is a diversity in the different states کلچے تو وہاں پہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ power sharing کی states power sharing کی ضرورت پڑ گئی ہے تو federal power sharing جو ہے indeed need is tire of government تو جب federal sharing of power ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے sharing of power کی ضرورت ہے کیونکہ بڑا ملک ہے بڑا کیونکہ local levels پہ کام نہیں ہوتے ہیں کہ state government اتنا کام نہیں کر پاتی ہیں central government اتنا نہیں کر پاتی ہیں تو اب ضرورت پڑ گئی ایک اور tire کی کیونکہ local levels پہ آپ government ہونی چاہیے جو لوگوں کا local level پہ کام کرے تو اس نے ایک نیا ایک چیز لیا جس کو decentralization of power کہتے ہیں تو result ہے third tire of government ایک نیا government third tire of government result میں موجود میں آیا جس کا نام تھا local جب power جب central government سے لیا گیا جس government سے لیا گیا اور local governments کو لیا گیا ٹھیک ہے when power is taken away from the central and state governments when power is taken away from the state and central governments given to the local governments it is called decentralization اگر decentralization کو اپنے یہ define کرنا ہو تو اپ یہ definition لکھ and given to the local government it is called decentralization جو بیسک آئیڈیا ہے decentralization کا یہ بڑے بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ بہت ساری پرابلم میں ہے تو جو ہمیں سیٹل کرنی ہے لوکل لیول پہ تو کیونکہ لوگوں کو نالیج زیادہ ہوتی ہیں اپنی پرابلم کی لوکل لیکیلٹیز میں ہے ان کو بیٹر آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہاں پہ پینسہ کھرش کرنا کی سپینڈ مونی اور کی منیج کرنا ہے کہاں پہ پینسہ کھرش کرنی کی ضرورت ہے اور لوکل لیول جس پاسیبول گورنمنٹ دیریکٹلی پاپ دو یہ لوکل لیول ہے گورنمنٹ میں دیسیجن میکنگ میں دیریکٹلی یہ حصہ لے سکتے ہیں لوگ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک حیبٹ بن جاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے کہ لوگوں کو یہ امپورٹنس اپ دی پرنسپل او دیموکریسی سمجھنے کے لئے دیموکریسی کی جو بھی پرنسپل اصول ہے اس کو سمجھنے لیکن لوکل گورنمنٹ نائنٹی نائنٹی ٹو میں سیونٹی تھرڈ جو ہی نائنٹی نائنٹی ٹو میں تو اس میں جو بھی تھرڈ گورنمنٹ یہ بہت پاورفل بنائی گئی ٹھیک ہے ایک کانسٹیوشنل منڈی تو یہ ایک منڈی بنایا گیا کہ پانچ سال کے بعد لوکل باڈیز کا سیٹس ریزرو کیے گئی ٹھیک ہے سیٹس کو ریزرو رکھا گیا الیکٹر باڈی اس ٹھیک ہے ایک انڈی 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 جس کو ہم سیٹ الیکشن کمیشن کہتے ہیں سیٹ الیکشن کمیشن کو کریٹ کیا گیا تو ان سیٹ اس کنڈکٹ پانچ منصفل الیکشن منصفل الیکشن الیکشن کمیشن منایا گیا تو جو ان کو لوکل باڈی کے الیکشن جو بھی ہے وہ باڈی سیٹ الیکشن کمیشن کنڈکٹ کرتا کرے ٹھیک ہے سیٹ گاورنمنٹ جو بھی ہیں ان کو رکھائی اٹھ شیئر سم پاور ایڈ ریویو بھی تو سیٹ گاورنمنٹ چاہیے ان کو ضروری ہے کہ کچھ شیئر جو بھی ہے پاور سی ریویو شیئر شیئر سی 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 ہو جاتا ہے جو بھی لوکل گاورنمنٹ سے پاپلرلی نون ان کو پنچائد راج کہتے ہیں نیا امیز پنچائد راج ہر ایک گاوہ میں ایک ویلیج ٹھیک ہے انہیں سم سی گرام پنچائد ہوتی ہیں جس میں وار ممبر ہوتے ہیں پنچائد جن کو ہم کہتے ہیں ان کا پریزیڈنٹ ان کو سر پنچ کہتے ہیں یہ گاہوں کی ان کو الیکٹ کر دیتے ہیں جو بھی انٹائر ویلیج یہی پنچائد لیتا ہے جو بھی اوورال سپرویجن ہے گرام سبا کے انڈر رہتا ہے ہر ایک ووٹر جو ویلیج میں ہے جس کا ممبر ہوتا ہے تقریبا سال میں گرام سبا ہوتی ہے گاؤں میں جو بھی بجٹ اپرویل ہوتی ہے گرام پر چاہید میں تو وہاں پہ یہ کون کون سا کام کرنا ہو جاتا ہے تو لوکل لیول گورنمنٹ جو رائٹ اس جو دسٹک لیول میں ہو جاتا ہے کچھ جو گرام پانچ آئد اس ہے کچھ گرام پانچ آئد اس وہ مل کے ایک بناتے ہیں ایک پانچ آئد سمیتی بناتے جس کو بلاک منڈل کہتے ہیں بلاک یا منڈل جو کہتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال جو الیکشن ہوئے پچھلے باہت جو ممبر پانچ آئد ممبر جو بھی ہوتے ہیں منڈل ایک زلہ میں بناتے جو پریشت کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہوتے ہیں لوگ سبا کے ہوتے ہیں لوگ سبا ممبر ایم 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 ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا باقی کوئی بھی اوفیشل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سمیللی جو لوکل باڈی ہیں یا ایگزیسٹر اربن ایریاز میں بھی ہوتے ہیں منصفل کمیٹیز منصفل جو ٹاونز میں ہوتی بڑی سٹیز میں منصفل کورپرشن ہوتے ہیں ٹاونز میں منصفل کورپرشن بڑے سٹیز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو منصفل کورپرشن جو ہوتے ہیں یہ جو بھی پیپل کے ریپریزنٹیٹوز ہوتے ہیں ان میں بھی آئی سی ہوتے ہیں ان کا چیئرمن بن جاتا یا پولٹیکل منصفل پولٹیکل ہیڈ ہوتا منصفل چیئرمن ہوتا منصفل میں چیئرمن ہوتا اور منصفل کورپرشن میں ایک آفیسر ہوتا جس کو ہم میر کہتے ہیں جس کو میر کہتے ہیں تقریبا یہاں پہ 36 لیک الیکٹ ریپریزنٹیٹوز پنچائی دس منصفل تقریبا جو بھی 36 لیک الیکٹ ریپریزنٹیٹوز جو ہے وہ منصفل تیز اور پنچائی دس میں ہے آل اور دس کنٹری تو نمبر اتنی بڑی ہے نمبر کہ ایک پوپلیشن ایک مینی کنٹری جو بھی یورپ میں ہے اس سے کم پوپلیشن ہے وہاں پہ کنٹری سٹیٹس اس سے کیا ہوتا ہے تو دیپ دیموکریسی اس سے جو ہوتا ہے اس کے روٹ جو مضبوط ہو جاتے ہیں کہاں پہ یہاں پہ اس کی روٹ مضبوط ہو جاتے ہیں گراس روٹ لیول پہ ٹھیک وومنز کی رپریزنٹیشن کو رپریزنٹیشن تو دیموکریسی میں جو وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ وومنز کی ریزرویشن رکھے گئے تو اس سے وومنز کی رپریزنٹیشن جو ان کی آواز سنی گئی ہے سیم ٹائم بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں رگولرلی بہت ساری سٹیٹس یہ ہیں بہت ساری سٹیٹس جو ہیں انہوں نے جو لوکل بوڈیز ہیں لوکل گورنمنٹ ان کو اتنا ٹرانس پر پاور نہیں کیا تو کچھ ایڈ ایکویٹ نوٹ ہے ملہ ایڈ ایکویٹ ریسورس پروائیڈ کیا فنڈ پروائیڈ کیا ہوتا نہیں ابھی تو بہت سارا ہمیں جانا ہے جو بہت سیل گورنمنٹ کا آئیڈ ہے ابھی ہمیں وہاں تک بہت سٹیپس لینے ہے جب ہم وہ آئیڈ پار کر سکے جب ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکے آپ کو یہ دیسنٹرلیزیشن پاور دیسنٹرلیزیشن پاور لوکل گورنمنٹ اس پانچ آئیڈ جو بھی آپ نے دیکھ سمجھ آیا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ یونٹ ختم ہوتا ہے تو اب اس کے کوسشن بج دے وہ میں پی ڈی ایف کے ذریعہ آپ کے گروپ میں ڈال دوں گا تب تک کے لئے have a good day thank you